اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب خیر حیریت سے ہوں گے بعد از نماز فجر سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھیں اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انہ کلا من المرسلین علا سرات مستقیم تنزلالعزیز الرحیم تلی تنزر قوم ما انزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثارهم فهم لا يؤمنون انہ جعلنا في عناكهم اغلالا فهی علا لزکان فهم مکمہون و جعلنا من بين عیدهم صد و من حلفهم صد فاغشیناهم فهم لا يبصرون و سواءن علیہ ما انزرتهم لم تنزرهم لا يؤمنون انما تنزر منی طباء الذکر و خشی رحمان بالغیبی فبشره بمغفرات ماجر کریم انہ نحن نحی الموتا و نکتبو مقدمو و آسرهم و كل شئی نخسیناه فی امام مبین و ادرب لهم مثلا نصحاب القرية از جا آهل مرسلون از ارسلنا الیہی مسنینی فقذبوهما فاززنا بسالس فقالو انہ الیکم مرسلون قالو ما انتم اللہ بشرون مثلون و ما انزل الرحمن من شئین ان انتم اللہ تقذیبون قالو ربنا یعلمو انہ الیکم لا مرسلون و ما علینا اللہ البلاغ المبین قالو انہ تطیرنا بکم لا لم تنتهو لا نرجمنکم ولا يمسنکم من عذاب نالیم قالو تائرکم ما آکم ما انزکرتم بلنتم کم مصرفون و جا آمن اکسل مدینہ تی رجولون یسا قالا یاکو من طبیع المرسلین الطبیع ملا یسا لکم مجرم وهم مختادون و ما لیالا اعبد اللذی فترانی و الیہی ترجعون ارتحیزو من دونیہی علیہتنی وردنی رحمانو بدر اللہ تون یا نشفاتو هم شئین و لا ینکزون انہی از اللہ اللہ فی دلال مبین انیا من طبی ربی کم فسمان کی لدھولی الجنہ قالا یا لیتا قومی علمون بی مغفرالی ربی وجعلانی من المکرمین و ما انزلنا علا قومی ہی من بادی من جندی من السمائی و ما کنا منزلین انکانت اللہ سیحاتا واحدا تن فائزا هم خامدون یا حسراتا علا لباد ما یاتی ہی می رسولین اللہ کانو بی ہی استحزیون علم یروکا محلقنا قبلہ من القرون یا نہم ملئیهم لا یرجیون و ان کلو لما جمعوا لدینا مخدرون و آیات اللہ همو الارد المیتہ یعناها و اخرجنا منها بن فمنه یاکلون و جالنا فیها جنت منه لما عنا بم و فجرنا فیها من اللیون لیاکلو من سماریه و معاملت ویدیهما فلا يشکرون سبحان اللہ زی خلق الازواج کلها مما تنبیتو الارد و من انفسهم و مما لا یعلمون و آیات اللہ همو اللہ نسلہ منه نهار فائزا هم مزلمون و شمس تجری المستقر اللہ ذالک تقدیر الازیز الالیم والقامرہ قدرناه منازلہ تا دا کل رجون القدیم لشمس ينبغی لہا ان تدرک القامرہ وللللل سابق النهار و کلن فی فلکی اسمعون و آیات اللہ هم اننا همالنزوریتا هم فی الفلکی المشون و حلقنا لہم ممسلہ ما يرقبون و انشانورکم فلا ساریها لہم ولہم انقزون اللہ رحمت منا و متان الہین و ازا کلالاہم اتاکو ما بين ایدیکم و ما حلفاکم لالاہم ترحمون و ما تعطیه من آیات من آیات ربیه ملکان و انہا مؤردین و ازا کلالاہم منفیکو مما رزاککم اللہ قال اللذین کفروا للذین آمنوا عنوتموا ملو یشاء اللہ و تمہو اننتم اللہ فی دلال مبین و یقولونا متا حز الوادو ان کنتم صادقین ما ينظرون الا سیحة واحدة تاخوزوهم و هم یخیسیمون فلا يستاتیونا توسیاتم والا ایلہ احلهم یرجیون و نفیحا فی سوری فائزہ من الاجداسی لاربیهم ینسیلون قالو یا ویلانا منباسنا میں مرکدین حزاما و عاد الرحمن و صادق المرسلون ان کانت اللہ سیحة واحدة تن فائزہم جمیر لدین مہدرون فالیوم اللہ تزلم نفس شیم والا تزون ایلما کنتم تعملون ان اصحاب الجنت اللہ ما فی شغل انفاکیون هم وازواجوهم فی زیلال لنال لرائی کی متاکیون لہم فیحا فاکیحات و لہم یدعون سلامون کولم رب رحم و امتازو اليوم ایوها المجرمون علم آهدی لیکم یا بني آدم اللہ تابدو شیطان انہو لکم دمو مبین و نیبودو نیحا سزرات مستقیم و لکداد اللہ منکم جبلن کسی را فلم تکونو تاکیلون هذه جهنم اللہ تکنتم توعدون اسلوحا اليوم بما کنتم تکفرون اليوم نحتمو الافواهیهم و تکلمون ایدیهم و تشهدو ارجو لهم بما کانو یک سیبون و لو نشاء اولا تمسنا على اعیونیهم فستا بکر سیرات فانا یبسیرون و لو نشاء اولا مسحناهم على مکاناتهم فمستا تاومدیم ولا یرجیون و منو امرحنون لکسو في الحل کا فلا یاکلون و ما علمناه شئر و ما ينبغیلہ انہو اللہ ذکر و قرآن مبین لینزر من کانا حیم و احق القولو على الکافرین اولا میرون نا حلقنا لهم ماملت ایدینا نامن فهم لها مالکون و زللناها لهم فمن هرکبهم و من ها یاکلون و لهم فیها منافی و مشارب فلا یشکرون والتحزو من دونی اللہی آلیهات اللہ اللہم ينسرون لا يستاتیونا نسرهم و هم لهم جند مهدرون فلا یحزن کقولهم من نا نعلم ما یسرون و ما یعلنون اولا میر الانسان و نا خلقناه من اطفت فایزا هو خسیم و مبین و دار بلانا مسلمنا سیا خلقا کالا ما یوحی لیزا مواحی ارمیم کل یوحی ها لذی انشاہا بلا مراح و هوا بکل حلق نلمون اللذی جعلا لکم من شاجر اللہ داری نار فایزا انتو من هتوکی دون اولیس اللذی حلق سمواتی والاردابی قادرین لائن یا احلوکا مثلهم بلا و هوا الهلاق العلیم انما امروه ازا رادا شئی ان یکولا لہو کن فایکون سورہ یاسن قرآن مجید کا دل ہے اور بے پناہ فوائد کی حامل ہے ہر طرح کی حاجت روائی اس کی تلاوت میں مزمر ہے اور حاصل کر اسے پڑھنے سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے احادیث میں بے پناہ فضائل بیان ہوئے ہیں جن میں سے چند ایک میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایک صورت ایسی ہے جو اللہ کے نزدیک بری عظمت والی ہے جو اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شریف کے لقب سے نوازے گا ربیہ اور مفر کی تعداد سے بھی زیادہ افراد کے لیے اس صورت کو پڑھنے والے کی شفاعت قبول کی جائے گی اس عظمت والی صورت کا نام سورہ یاسن ہے ربیہ اور مفر عرب کے دو مشہور قبیلے تھے اور ان سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص یاسن شریف پڑھے اسے دس قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا اسے ترمزی شریف سے روایت کیا گیا ہے ایک اور جگہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے قرآن مجید کا دل سورہ یاسن ہے جو یاسن شریف پڑھے گا اسے اس کی قرآن کی وجہ سے دس بار قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا اسے بھی ترمزی سے ہی روایت کیا گیا ہے حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا مندی کے لئے جو شخص سورہ یاسن پڑھے گا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے لہٰذا اس صورت کو مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کے وقت سورہ یاسن پڑھی اور اس حالت میں صبح کو اٹھے گا تو وہ بخشا ہوا ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ تمنا ہے کہ یہ سورہ یاسن ہر امت کے دل میں ہوتی حضرت عطار بن ربا تابی سے روایت ہے کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ جو آدمی دن کے آغاز میں سورہ یاسن شریف پڑھے گا اس کی تمام ضروریات پوری کر دی جائیں گی انہا حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ یاسن پڑھنے سے دینوں دنیا میں ہر قسم کی بھلائی حاصل ہوتی ہے حاصل کر مرنے والوں کے قریب اس صورت کی تلاوت کی جائے تو ان پر نزا کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں بزرگانے دین کا قول ہے کہ یہ صورت ہر قسم کی حاجت کے لیے بہت تقصیر ہے اسی لئے اگر کسی شخص کو شدت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ گیارہ دن تک سورہ یاسن کو مبینوں کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھے انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوگی اگر کوئی شخص اس صورت کو بات نماز فجر ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز بن جائے گا اس کی عزت بے پناہ اضافہ ہوگا مال میں برکت ہوگی ہر قسم کی برائی ختم ہو کر طبیعت میں اچھائی کا رجحان پیدا ہوگا شیعتین اور بلاو سے محفوظ رہے گا بیماریوں سے شفاہ ملے گی اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو نیک اولاد ملے گی اگر کوئی قید میں اسے کسرت سے پڑھے تو قید سے رہائی ملے گی غرزی کا سورہ یاسن کو پڑھنے کے بعد جو خواہش دل میں لائے گا پروردگار اسے اپنی رحمت سے پورا کرے گا دشمنوں کے شر سے بچنے کے لئے بھی سورہ یاسن بہت مفید ہے لہذا اگر کسی کو کوئی دشمن تنگ کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ سات دن تک روزانہ ایک مرتبہ سورہ یاسن پڑھے انشاءاللہ ظالم اور دشمنوں سے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا بعد از نماز زہر استغفر اللہ سو مرتبہ پڑھیں استغفار کو قسرت سے پڑھنے سے اور اس عقیدے کے ساتھ پڑھنے سے کہ اللہ تعالی ہماری آجزی قبول کر کے ہماری صغیرہ قبیرہ گناہوں کو بحش دے گا کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ جو بھی مقصد آپ کے پیش نظر ہو اس مقصد کو ذہن میں رکھیں دل و دماغ میں ہر وقت استغفر اللہ پڑھیں انشاءاللہ وہ مقصد آپ کو حاصل ہو جائے گا اور آپ کو کامیابی و کامرانی میسر آئے گی اسی طرح اللہ کی عبادت میں دل خوب لگے گا اور سکونِ قلب میں اثر آئے گا اللہ کے حضور سچی توبہ کرنے کے بعد استغفار پڑھنا قبولِ توبہ کی دلیل ہے بعد از نمازِ اثر یا حیو یا قیوم سو مرتبہ پڑھیں یا حیو یا قیوم کا ورد ہر مصیبت کے وقت میں اگر کسرت سے کیا جائے تو آپ کو اس مصیبت سے نجات مل جاتی ہے آقا ہر کام قائم ہو جاتا ہے اور بے پناہ فیض اور برکات حاصل ہوتی ہیں بعد از نمازِ مغرب درودِ حبیب السلام علیکہ یا رسول اللہ پچپن مرتبہ پڑھیں یہ درود عاشقانِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حاص وظیفہ ہے اور اس کے بے پناہ فیوز و برکات ہیں اسے پڑھنے سے بے پناہ اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں بھولی ہوئی چیزیں یاد آجاتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے دنیا کے غموں سے نجات ملتی ہے عمالِ نامہ میں کسرت سے نیکیاں لکھی جاتی ہیں یہ درود پڑھنے والوں پر اللہ راضی ہو جاتا ہے یہ درود قبر کی روشتی ہے یہ درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے لہذا ہر دعا کے آغاز اور احتتام پر یہ درود پڑھنا چاہئے بلکہ ہر نماز کے بعد یہ درود بہت مفید ہے واضح تقریر کے شروع میں حج کے مناسق ادا کرتے وقت مساجد میں فارق وقت میں گویا جس وقت موقع پائیں اس درود پاک کو کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی بعد از نمازِ عشاء دو نوافل ادا کرنے کے بعد سات سلام گیارہ مرتبہ پر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولم رب رحیم سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی موسی و حارون سلام علی الیاسین سلام علیکم طبتم فتخلوها خالدین سلامن ہیہ حتی مطلع الفجر یہ سات سلام جو آیاتِ قرآنی ہیں عمر دراز کے لیے حفاظتِ جان و مال کے لیے بہت مفید ہیں ہر قسم کے رنج و غم اور بیماری کے درد دور ہونے کے لیے اور زہریلے جانور کے کاٹے کے لیے پر کر دم کریں یا زافران سے لکھ کر اور ارکِ غلاب سے دھو کر اسے پلائیں انشاءاللہ تعالیٰ مسئبت دور ہو جائے گی موسیقی